بسم اللہ الرحمن الرحیم سورِ انعام کی آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر سترہ اور آیت نمبر اٹھرہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اور اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں اور اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے تھوڑے سی تشریح سن لیجئے دونوں آیتوں کی یعنی نفع اور ضرر کا مالک کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے حکم و قضا کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے اللہم لا مانع لما عطیت وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتِ وَلَا يَنْفَعُدَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے اے اللہ جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے یہ آیت نمبر سترہ کی تفصیل ہوئی آیت نمبر اٹھرہ کی بھی تفصیل سن لیجئے یعنی تمام گردانیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام کائنات اس کی مطیع ہے وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہے پس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسان و عطا کا کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق ہے اب یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے اللہم لا مانع لما عطیت لا موتی علماء مانع یہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں سارے حوالوں کے ساتھ لکھ دی ہے آپ سے درخواست ہے کہ مومن کے ہتھیار کتاب ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور یہ بھی درخواست ہے کہ صبح شام پڑھئے اس میں فرض نماز کے بعد کی دعائیں بھی موجود ہیں اس میں یہ دعا موجود ہے آپ پڑھتے رہیے اسے اور اسے خرید کر فیلائیے بھی اور چھپوائیے بھی میری طرف سے اجازت ہے کئی دعاوں کا مجموعہ میں نے تیار کر لیا ہے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و ربا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ اللہ تعالیٰ اس کلمے سے جملے سے بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سب کو راضی بھی کر لے اللہ ہم سے خوش بھی ہو جائے اور اللہ ہم کو بھی خوش کر دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين